نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے برطانیہ پر برا وقت پڑا ہے کولم نگار ہے رضا علی آپ کی اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ بولینٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org مصیبتوں کے بارے میں ایک بات تو تہہے کبھی تنہا نہیں آتی آتی ہیں تو ہولے بیعبانی کی طرح اور انسان کو اس الجھن میں دال کر شاید لوٹ لیتی ہیں کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے لیکن اس بار مسائب کا جو ریلہ آیا ہے اس نے آنے سے پہلے دائیں بائیں بھی نہیں دیکھا بس چلا آیا ہماری زمین کا کوئی گوشہ بھی محفوظ نہیں سبھی کی پشت پر کسی بھاری پتھر کی طرح سوار ہے اور ایک عجب بات یہ کہ کتنے ہی سمجھ رہے ہیں کہ مصیبت بس اسی پر آئی ہے میں تو برطانیہ کو جانتا ہوں مشکلوں نے تو گویا گھر دیکھ لیا ہے یہاں یوں آئی ہیں گویا کے جانے کا نام نہ لیں گی سب سے بڑا عذاب انگلستان کے وزیر آزم بورس جانسن پر ٹوٹا ہے ہر طرف سے آواز بلند ہو رہی ہے کہ اس صیفہ دو کہ یہ شخص حکمرانی کا اہل نہیں ایک معمور رکنے پارلیمان کو کہتے سنا گیا کہ میں نے اتنا برا وزیر آزم آج تک نہیں دیکھا وزیر آزم کا قصور اتنا ہے کہ کرونا کی وبا نے سر اٹھایا تو اس نے مرض کو پھیلنے سے روپنے کے لیے ملک کی عوام پر کچھ سختیاں نافذ کرنے کا اعلان کیا شہرے پر نکاب باندھو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھو مجمع نہ لگاؤ پارٹیاں دعوتیں اور زیافتیں نہ کرو اور ممکن ہو تو گھر بیٹھو لوگوں نے یہ اعلان سنا اور بے چونچرا قبول کر لیا وزیر آزم نے غضب یہ کیا کہ اپنے ہی گھر میں چھپ چھپاتے احباب کا مجمع لگا کر پارٹی دے دالی یوں کہیے کہ قانون بنایا اور خود ہی توڑ دیا ایسی باتیں کہیں چھپتی ہیں اخبار والوں کو اس موج مستی کی نہ صرف تفصیل مل گئی بلکہ تصویریں بھی ہاتھ لگ گئی غضب ہو گیا انگلستان میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا اور ساتھ ہی اس صیفے کا مطالبہ سر اٹھانے لگا خیال تھا کہ جیسے ہوتا آیا ہے وقت گزرے گا اور سارے معاملے پر خاک پڑ جائے گی مگر وہاں تو ایک اور قیامت سر پر مندلانے لگی پتا چلا کہ بورس جانسن نے کئی پارٹیاں دے دالی اور ان کے عملے نے ان کی سالگرہ کا جشن بھی منایا ایک پارٹی کے دعوت نامے میں لکھا تھا کہ اپنی شراب اپنے ساتھ لے کر آئیے بس اس وقت سے توفان برپا ہے اور وزیراعظم دو بار معافی مانگ چکے ہیں اور اپنی صفائی میں جتنی دلیلیں دے سکتے تھے دے چکے ہیں لیکن گرد بیٹھنے کا نام نہیں لے رہی ان کی پارٹی کے اندر ان کی مخالفت زور پکڑ رہی ہے اور لگتا ہے کہ وزیراعظم کا جانا ٹہر گیا ہے یہ اور اس طرح کے قصے تو چلتے ہی رہتے ہیں اس سے بھی زیادہ خطرنات منظر روس اور اس کے پڑوسی ملک یکرین کی سرحد پر دیکھنے میں آ رہا ہے مغربی ملک چاہتے ہیں کہ یکرین ان کے زیرے اثر رہے تاکہ روس کے گرد ان کا گھیرہ تن ہو جائے روس چاہتا ہے کہ یکرین اس کا تابدار بن کر رہے تاکہ روس کی سرحد محفوظ رہے آزا صورتحال یہ ہے کہ سرحد پر روس کی فوجیں کیل کانٹوں سے پوری طرح لیس ہو کر سرحد پر کھڑی ہیں یوں کہ اشارہ ملتے ہی وہ یکرین میں داخل ہو جائیں گی امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے روس سے کہا ہے کہ خبردار جو تم نے یہ ہماقت کی روس کہتا ہے کہ یورپ کے ملک اور امریکہ دانہ دال رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ روس پہل کرے اور لڑائی چھڑ جائے محاذ گرم ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا خیر کرے اگر چھڑ گئی تو یہ یورپی جنگ ہوگی جس کی تپیش ساری دنیا تک پہنچے گی دنیای صحافت میں یہ قول بار بار سننے میں آتا ہے کہ اچھی خبر خبر نہیں ہوتی یہ بات ہے تو چلتے چلتے انگلستان کی یہ بپتہ بھی سن لیجئے برطانیہ میں مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ پچھلے آٹھ برسوں میں کبھی اتنی گرانی نہیں ہوئی سبب وہی تیل کا رونا دھونا ہے زمین سے بلا قیمت اُبلنے والی عجیب سیاہ دولت ہے جس کا کوئی دین ہے نہ دھرم جب چاہے مہنگی ہو جائے جب چاہے سستی اب رہ گئی غریب ملک کی غریب آوام کہ قیمت گرے تو ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا اور قیمت بڑھے تو فوراں ہی ان کی جیبیں ٹٹولی جاتی ہیں سوچتا ہوں کہ اگر غریب نہ ہوتے تو دنیا کا نظام کیسے چلتا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی 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 موسیقی